اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے اسامہ سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسفیشنگ یوٹیوب چینل دوستو ہم نے ان پیج کا کوڈ سٹارٹ کیا ہویا جس میں ہمارے دو لیکچرڈ آرری ہو چکے ہوئے ہیں پچھلے لیکچروں میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم نے ان پیج کو کس طرح شارٹکی سے اوپن کرنا ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں آرریڈی تو ہم ان پیج کو شارٹکی سے اوپن کرتے ہیں ہم نے جو شارٹکی رکھی ہوئی ہے کنٹرول پلاس آئی کنٹرول آلٹ پلاس آئی رکھی ہوئی ہے وہ ہم پریس کرتے ہیں کنٹرول آلٹ اور آئی مرہا ان پیج آن ہونے لگے مرہا ان پیج 2012 آن ہو چکے اور ہم ایدھر پہ فائل پہ جائیں گے ایدھر نیو پہ کلک کریں گے تو ہمارا ڈاکومنٹ پیج اوپن ہو جائے ہم آرریڈی سب کچھ فارمیٹنگ کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہم ٹیکس کلکیں گے کافی کریں گے پیج کریں گے اس کا فانٹ چینج کرنا بھی سیکھ چکے ہیں اس کا سائز اگرہ انڈرلائنگ کرنا بھی اور اس کا فانٹ چینج کرنا بھی سب کچھ سیکھ چکے ہوئے ہیں کلک کے بارے میں بھی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے اور ہماری آرریڈی ایک سائنمنٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے آج کی لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے اس ایرو ٹول کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو چھوڑ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ کو مل سکے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس پرس ٹول کے بارے میں اسے ایرو ٹول بھی کہتے ہیں اسے سلیکشن ٹول بھی کہتے ہیں اور اسے پیک ٹول بھی کہتے ہیں اس کی شارکٹ کی کے بارے میں آتے ہیں یہ جو ایرو ٹول ہے اسے شارکٹ کی اسے اگر ہم نے سلیکٹ کرنا ہو پہلے ہم یہ دوسرا ٹول سے رہ dimensions رہتے ہیں اگر ہم اسے شارٹکی سے سلیکٹ کرنا ہے تو ہم پریس کریں گے کنٹرول پلس ون تو یہ ہمارا فرسٹ ٹول سلیکٹ ہو جائے گا یہ ہماری رائٹ سائل پہ شارٹکی بھی آ رہی ہیں اگر آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا تو آپ ادھر شارٹکی سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ پہ یہ رائٹ سائل پہ آ رہی ہے دیکھ ادھر سے شارٹکی سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ویڈیو ایرو ٹول اس ایرو ٹول کی اپنی شکل چینج ہوتی رہتی ہے جیسے ہم ادھر ٹول بار پہ آئیں گے تو یہ ایرو ٹول کی شکل بلکل تیڑ کی طرح نظر آئے گی ایرو ٹول اسے یہ اس کا کرسر چینج ہوتا رہا ہے ہم جیسے ہی ادھر آئیں گے ڈاکومنٹ سیڑیا پہ تو اس کی شکل جیسے موونگ ٹول ہوتا ہے ویسی شکل ہم کو نظر آئے گی ایرو ٹول کی مطل سے ہم کسی بھی اپجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہم ادھر ایک ٹیکسٹ باکس لے لیتے ہیں یہ ادھر ایک ہم نے ٹیکسٹ باکس لے لیا اگر ہم یہ دوسرا ٹول سلیکٹ کریں گے آئی بیم ٹول جو رائٹنگ ویرا کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ صرف ادھر لکھائی کر سکتا ہے یعنی رائٹنگ کر سکتا ہے وہ اس جو ٹیکسٹ باکس اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتا اگر ہم اسے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے والا ٹول یعنی پیک ٹول یا ایر ار 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 سلیکٹ کریں گے اور یہ ٹیکسٹ باکس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا ٹول سلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری جو ٹیکسٹ باکس اس کی سلیکٹ ہو چکی ہے اب اسے ہم اس کا سائز کم یا زیادہ یہ پیک ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا سائز کم یا زیادہ کرنے کے لیے اس کے کارنر پہ لے کے آئیں گے یہ جو لیپٹ یا رائٹ سائیڈ والی اس کی لائنیں اس پہ کلک کریں لے کے آئیں گے اپنا کرسر تو ہمارا جو کرسر ہے اس کی شکل چینج ہو جائے گی جیسے یہاں یہ ہمارا جو کرسر ہے اس کی دونوں سائیڈ پہ یہ ایڈو کے نشان آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے پکڑ کے یہ جو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں سے ہم یہ ٹیکسٹ باکسی لیندھ یا ویڈت یا ہائٹ کام یا زیادہ کرسکتے ہیں یہ پریس کریں گے اس کو اوپر کردیں گے تو یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اسی طرح ہم اگر اس کی یہ ویڈت کام یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہ موز کی کلک بٹن سے پریس کر کے کام یا زیادہ کرسکتے ہیں اگر ہم شیفٹ پریس کر کے اس کی ہائٹس کام یا زیادہ کریں گے تو بلکل ایکولی ایکسپینڈ ہوگا دونوں طرح سے یہ دیکھیں سیکنڈ ڈو سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈاکومنٹ سیڈیا میں یہ کرسر اس طرح کا آتا ہے جیسے وہ ہم رائٹنگ وغیرہ کے لیے جو کرسر یوز ہوتا ہے وہ آئی بیم ٹول یوز ہوتا ہے اگر ہم ادھر نیچے لے کے آئیں گے یہ وینڈو وغیرہ میں تو یہ بلکل کرسر کی طرح تیر کی طرح شو ہوگا یہ دیکھیں اگر ہم یہ چاہیے جو رائٹ سائیڈ پہ آئے یہ سکرول بار اس پہ لے کے آئیں گے تو ابھی ہمارا یہ ایڈو ہی شو ہوگا بس یہ ڈاکومنٹ سیڈیا میں جو ہے وہ آئی بیم ٹول ہی شو ہوگا اور باقی ساری جگہ پہ یہ ایڈو ٹول ہی ہمیں شو ہوگا کرسر کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے ان پیج میں آتی رہتی ہیں اگر ہم فرسٹ پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایسا شو ہوگا ایڈو ٹول وید موونگ کرسر ٹیکسٹ باکس میں ہمارا یہ کرسر رائٹنگ والا کرسر آئی بیم یعنی آئی بیم کرسر شو ہوگا اور اگر ہم یہ فرسٹ والا ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن ٹول یہ موونگ ٹول شو ہو جائے گا اسی طرح ہم اگر نیچے آتے ہیں یہ روٹیشن ٹول پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایدھر ہمارا کچھ اس طرح سے یہ کرسر شو ہوگا یہ شو کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو موو گرا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی کرسر ہے مگر اس کی یہ یہاں شیپ چینج ہو گئی ہے اگر ہم نیچے آتے ہیں یہ لنک ٹول پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو کرسر ہے یہ پلس کا آئیکن شو کر دے گا یہ دیکھیں اگر ادھر ہم دو ٹیکسٹ باکس لے لیتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ والا ہے یہ لنک ٹول پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹول ہے پک ٹول ہے یا ہم کہہ لیں کہ کرسر ٹول ہے اس کی شکل یہ دیکھیں ادھر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو کرسر ہے اس کی شکل لنک یا ڈی لنک کی شورت میں آ جائے گی اگر یہ ڈی لنک سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے ڈی لنک کی شکل کچھ اس طرح سے آ گئی ہے ادھر کلک کریں گے ادھر کلک کریں گے تو یہ بھی کتم ہو جائے گا اگر ہم ادھر پکچر باکس ہی کے لئے لیتے ہیں جیسے یہ پکچر باکس ہے تو یہاں پر ہمارے جو کرسر ہے اس کی ہینڈ کی طرح کی شیپ آ گئی ہے اگر ہم یہ پکچر باکس میں کوئی پکچر ڈرو کر لیتے ہیں ادھر یہ پکچر آ گئی ہے اگر ہم اسے سیلیکٹ کر کے روٹیٹ کرنا چاہیں گے یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ روٹیٹ ٹول سے اسے روٹیٹ کریں گے تو اس کے اندر جو ہمارا لوگو گیا رہا یا کوئی بھی پکچر ہے وہ بھی ساتھ ہی روٹیٹ ہو جائے گی گائیڈ لائن پہ آتے ہیں یہ ٹول سیلیکٹ کر کے ادھر گائیڈ لائن پہ آتے ہیں تو یہ گائیڈ لائن پہ ہمارے کرسر کی شیپ بلکلی چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں اوپڑواری پہ آتے ہیں سیم اسی طرح اس کی بھی یہ شیپ کرسر کی چینج ہو جائے گی اب آتے ہیں کافی پیسٹ کی طرف یہ ہمارا ٹیکٹ باکس ہے اسے سیلیکٹ کرتے ہیں پہلے ٹول سے اور نیچے آتے ہیں اسے رائٹ کلک کر کے ادھر کاپی کریں گے اور ادھر اسی بھی جگہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہمارا کرسر کچھ اس طرح کا آ گیا ہے یہ پلس کا ایکن بن گیا ہے ساتھ ہستیں ایک ریکٹینگل اٹھائی ہوئی ہے ایک پکچر باکس اور ایک سرکولر باکس اٹھائی ہوئے ہیں کلک کر دیں گے تو یہاں پر یہ ہمارا پیسٹ ہو جائے گا آگے آتے ہیں روٹیشن پہ روٹیشن تو ہم نے آل ریڈی سیکھ لیا ہے پھر بھی کلک کرتے ہیں اس کو ایسے روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ٹیکسٹ باکس ہے وہ روٹیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹیکسٹ باکسے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوگا یا ادھر دیکھ لیں پکچر باکس اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر سیلیکٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا کوئی بھی جو ادھر سے ٹول ہے وہ کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں اب روٹیشن ٹول روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی سب کچھ روٹیٹ ہو رہا ہے اگر ہم کوئی بھی چیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ ٹول سیلیکٹ کرنا سیلیکٹ کرنا پڑے گا جس سے ہم وہ چیز درا کر سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ٹیکسٹ باکس یہ ایک لگاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں ٹیکسٹ باکس سیلیکٹ کرنا پڑے گا پھر وہ ہم اسے درا کر سکتے ہیں جیسے یہ ٹیکسٹ باکس ہے یہ والا اسے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ در لے کے آتے ہیں تو یہ پلس کا آئیکن شو کرے گا مووس کا بٹن ہم پریس کرتے رہنا ہے اور کر کے رکھنا ہے ساتھ ہی ہم ڈریک کریں گے تو یہ پلس جو ہے وہ ادھر ٹیکسٹ باکی شیف ڈرہ کر دے گا اب ہم آتے ہیں اس کے سائز کی طرف سائز ہم اس کا کام یا زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہ پوشٹ والا ٹول جس کے شارٹ کٹ کی بھی کنٹول پلس ون ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ادھر سے ہم اسے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس کے سیلیکشن کی طرف پسٹ ٹول سیلیکٹ کریں گے اور اس کی یہ سیلیکشن ہو گئی ہے اب اس کی کامی پیسٹ کی طرف آتی ہیں یہ دیکھیں اگر ہم ڈریکٹ موز سے کامی پیسٹ کرنا جاتے ہیں تو رائٹ کلک کامی پھر ادھر آتے ہیں رائٹ کلک ادھر پیسٹ اور یہ کلک کر دیں گے یہ تو ہوگا اگر ہم ویسے موز سے کامی پیسٹ کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم موز کے بغیر شارٹ کٹ کی اسے کامی پیسٹ کریں تو وہی سیم شارٹ کٹ کی ہے جو ٹیکسٹ کی لئے ہے مگر ادھر یہ ہم آئی بھی ٹول سیلیکٹ کرتے تھے اور ادھر ہم نے ایڑو ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اگر ہم ادھر سے کنٹرول سی یا کنٹرول بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو ٹیکسٹ ہے وہ کپی پیسٹ ہوگا مگر ٹیکسٹ یہاں ہے ہی نہیں اس لئے ہم پرسٹ ٹول ایڑو ٹول سیلیکٹ کریں گے کسی بھی شیپ کو سیلیکٹ کرنے کے لئے ایڑو ٹول استعمال کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ باکس کو کنٹرول پلس سی پریس کرتے ہیں تو یہ کاپی ہو گیا اگر ہم ادھر کنٹرول پلس دی پریس کرتے ہیں تو یہ ہماری ادھر جو پیسٹ کا کرسر ہے وہ آگیا ادھر ہم کلک کر دے تو یہ ٹیکس باکس کاپی پیسٹ ہو جائے گا اگر ہم ایک سے زیادہ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ادھر اوپر دو ٹیکس باکس ہیں ایک ہی ہے اگر ہم ان دنوں کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو shift پریس کر کے رکھنا ہے اور یہ دوسرا بھی select کر لینا ہے یہ دونوں select ہو گئے ہیں اب ہم اگر انہیں copy paste کریں گے تو یہ دونوں ہی copy paste ہوں گے جیسے یہ ctrl plus c پریس کرتا ہوں تو یہ دونوں copy ہو گئے ہیں اب ctrl plus v پریس کرتا ہوں تو یہ دونوں text box ادھر copy لگ گئی ہے یہ دیکھیں اسے راہم اگر زیادہ کو select کرنا چاہتے ہیں تو یہ drag کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسے ادھر میں mouse لے کے آؤں گا ادھر یہ پریس کرتے رہ کر ادھر select کروں گا تو یہ چاروں boxes select ہو جائیں گے اب ان چاروں کا اگر ہم size کم یا زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو ادھر click کروں گا یہ manually اور ایک کا size کم یا زیادہ mouse کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ first جو tool ہے error tool جسے کہتے ہیں اس کی سمجھ بہت اچھی طرح آ چکی ہوگی کیونکہ میں نے بہت detail میں آپ کو سمجھا دیا ہے اور جو cursor ہے ہمارا اس کی جو shape ہے جو ہمارا cursor ہے اس کی بھی شکر tools کی مناسبت سے change ہوتی رہتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو کافی detail میں بتا دیا ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں